یہ نام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَدْ سُوَا يَغُوتْ يَعُوكْ نَصَر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مخاری کے حدیث ہے کہ یہ پانچ نیک بزرگ ہوتے تھے نو علیہ السلام کے دور سے پہلے ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جب ان کا انتقال ہوا بزرگوں کا تو شیطان آیا انسانی شکل شیطان نے کہا کہ پہ کتنے نیک لوگ تھے بارش ہوتی ہے توفان آتا ہے کیوں نہ ان کی علامتوں کو تم ٹھیک کرلو ایک پورے سو سال کے بعد شیطان پھر آیا اگلی جنیریشن کے پاس اس نے کہا کہ بھائی اتنے عظیم لوگ تھے تم نے لیگیسی بلا دیئے ان کے پاس بیٹھا کرو ان کے پاس بیٹھا کرو ان کی زندگیوں کو یاد کیا کرو ان کی قبروں پہ آکے تاکہ تمہارا ایمان تازہ ہو اور تم بھی ویسے بنو جیسے یہ ہوا کرتے تھے سو سال پھر گزر گئے پھر شیطان آیا شیطان نے آکے بولا سب بھگو یہاں پہ آنا پڑتا ہے کتنے مشکل کام ہیں تھوڑی تھوڑی مٹی لو اپنے گھروں کے اندر لے جاؤ وہی پہ علامتیں رکھ لو تو ان کو مٹی کو دیکھو کہ تو وہ یاد آئیں گے تمہیں تو تمہارے عبادت کیا ہوگی مزید اچھی ہو جائے گی یاد آئے گی اگلے سو سال بعد وہ پھر آیا اس نے کہا کیوں نہیں ان کا ایک مجسمہ ہی بنا دے تھے ان کی شکلوں کا تاکہ تم ان کو دیکھو ان کی یاد آئے تمہیں اور یاد آنے کے بعد تم پھر جو ہے ان جیسے بنو آئیڈل مناؤ اپنے تم کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں پھر ابن عباس علیہ السلام اس حدیث کے اندر کہتے ہیں کہ جب وہ اگلی سو دفعہ آیا ہے نا زمان گزر گیا وقت گزر گیا وَنَسُوا الْعِلْمُ اور علم چلا گیا اور بھلا دیا یعنی جنریشن آفر جنریشن وہ علم تو نہیں رہتا ہے کمزور پڑ گیا ایمان شیطان نے آ کے تب کہا کہ ان سے مانگا کرو یہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے تھے ان کے عبادت کرو یہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے دلائیں گے اس طرح کائنات کے اندر سب سے پہلا شرک سٹارٹ ہوا تھا تو غلف تھا پسلی جنریشنز کے اندر جس نے ان کو ہلاک کر دیا کہ ایک چیز کو اس کی سٹانڈر سے بڑا دینا